اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوورز کا امید ہے آپ لو بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں اور گرمیاں انجوائے کر رہے ہیں ایک ہفتے سے کافی گرمی ہے کراچی میں اور اتنی زیادہ ہے کہ گھر کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ گرمی کا حساس ہو رہا ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر اگر دھوپ ہوتی ہے تو گھر میں ٹھنڈک ہوتی ہے مگر آج کل دو دن سے اتنی زیادہ گرمی ہے کہ رات میں بھی گرمی ہوتی ہے ویسے تو یہ ہے کراچی کا موسم چینج بھی ہو جاتا ہے اگر آج اگر تین دن گرمی ہے تو تین دن بعد چار دن بعد موسم اچھا بھی ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے اس لیے کہ سمندری ہوائیں یہاں پہ چلتی ہیں اور پھر اسی لحاظ سے سوچا جاتا ہے کہ بھئی کیا پکائیں اور کیا کھائیں اور ویسے تو گرمی میں اتنا موٹ نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کچھ بہت زیادہ پکائیں یا گرمی میں کھڑے ہو کے یا کوئی ہیوی کھانا پکائیں یا گوشٹ ٹائپ چیزیں تو پھر یہی دل چاہتا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکی ہو رائس میں ہو یا دال وغیرہ پکا لیں تو زیادہ کھانے ایسے ہی پکتے ہیں یا تو وہ مطلب کچھ کچھ بھی بن جاتی ہے یا دال چاہول بن جاتے ہیں یا علو کے تہاری بن جاتی ہیں یہ گرمی کے آئٹم ہوتے ہیں جو کھائے جاتے ہیں اور سبزیاں بھی کھائے جاتی ہیں شوق سے مگر کیا ہوتا ہے کہ روٹیاں پکانا بھی مشکل کام ہوتا ہے گرمی میں تو بہتر ہے کہ بھی آپ زیادہ چاہول پکانے ہیں تو بس میں نے یہ سوچا کہ چلیں آج ایک مزے دار سی مسالہ ڈال بنا لیتی ہوں جس کی ریسیپی میں آپ لوگ کو آج دینا جا رہی تھی کہ یہ بہت ڈیفرنٹ ڈال بنی گی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں سرسوں کا تیل لیا ہے مسترٹ آئل اور اس میں میں نے ادھرک کٹ کے ڈالی ہے اور اس میں دو بڑے بڑے ٹیماتر میں نے کٹ کے ڈالے ہیں تو آج جو میں ڈال بنا رہی ہوں وہ میں مسالہ بھون کے بنا رہی ہوں تو یہ آج کی مسالہ ڈال ہے جو بس بہت ہی مزے کی بننے والی ہے اور بہت مزے کی بنی تھی تو بس خیر اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا ڈال تو میں نے چڑھا دی تھی ایک طرف پھر میں نے سوچا چلو بھی سیلڈ بھی بنا لیا جائے تو میں نے کھیرہ نکال لیا تھا آج کل کھیرے بہت اچھے آ رہے ہیں اور ہماری مطلب گرمی کے لحاظ سے کھیرے بہت اچھے ہیں کہ آپ زیادہ زیادہ گرمی میں کھیرے کھائیں تو آپ کے جسے میں نمکیات کی کمی نہیں ہوگی اور کھیرہ ہوگی کوئی بھی آپ کی کچھی سبزیاں آپ کھاتے ہیں اور خاص طور سے کھیرہ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں تو یہاں میں نے ایک کھیرہ کٹ لیا تھا اور ایک ٹیمارٹر تاکہ مزے سے دال چامل کے ساتھ کھایا جائے اور آپ لوگ بتائیں بھی آپ لوگ کیا کیا بن رہا ہے اور مجھے ضرور بتائے کریں کومنٹ سیکشن میں اور جو لوگ نئے آتے ہیں میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگ کے تعاون سے ہی یہ سارے جو یوٹیوپرز ہیں اور ہم آگے آپ لوگ کی تعاون سے بڑھتے ہیں تو بس آپ لوگ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں جزاک اللہ اچھا جی یہاں پہ جو ہے مسالہ ہمارا بہت اچھا سا بھون گیا ہے اس لیے کہ میں نے اس کو پانس سے دس منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا تاکہ ٹیماٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور اچھی طرح سے وہ بھون جائیں ٹھیک ہے ادرک کا جس میں ٹیسٹ آئے گا وہ تو بہت زبردست ہے آپ تو ضرور اس ریسپی سے بنائیے گا اور ادرک کو ضرور ڈالیے گا بس ادرک کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا تھا اس دال میں اس میں میں نے ہلڈی بھی ڈال دی اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا سپے سپائیسی بھی بنانا ہے اور کھٹا تو کرنا ہی ہے تو بہت ہی مزیدار سی مسالہ دال آشکی بن رہی ہے اور آپ تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اچھا میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں دہی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے دہی بھی ضرور ڈالیے گا اس لیے کہ پورا ایسا مسالہ ہم بنا رہے ہیں جسے ایک سالن کا مسالہ بنتا ہے یا کڑھائی کا مسالہ بنتا ہے تو اسی طرح کا سارا یہ مسالہ بنے گا جس میں جائے گی ڈال نہ چکن جائے گی نہ گوشت جائے گا اس میں آج جائے گی ڈال تو یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی مسالہ کڑھائی ڈال بن جائے گی تو کچھ ریسپی اسی ٹائپ کی ہے تو میں نے سوچا آپ نام تو دے رہی ہے تو اس کا نام آج ہم رکھ دیتے ہیں مسالہ کڑھائی ڈال نہ گوشت نہ بیف ڈال جائے گی اس میں ٹھیک ہے جی چلیں یہ تو مزیدار کی بات ہے شاید بات بھی بھی صحیح ہے غلط تو بات نہیں ہے تو چلیں خیر ہے جب میں نے ڈال ڈال دی ہے ڈال کو میں نے آدھے پون گھنٹے بھگا دیا تھا اور اچھی بھگ جاتی ہے آدھے پون گھنٹے میں ایک گھنٹے میں پھر آپ کے پکنے میں مطلب دال کو ٹائم نہیں لگتا جب دال بھیگی ہوتی ہے دال بہت جلدی بن جاتی ہے اور ون ٹی سپون بھر کے میں نے نمک دال دیا تھا نمک میں نے کم ہی ڈالا ہے اگر مجھے آگے لگے گا کہ دال پھیکی لگ رہی تو ہم اور نمک ایڈ کر سکتے ہیں دال ہماری بن گئی تھی اور میں نے اس کو پھر گھوٹ لیا تھا اس لیے کھڑی کھڑی دال بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو موم اور مصور کی دال میں نے مکس کر کے اس پہ بنایئے اب میں نے اس پہ ڈال دیا تقریبا 4 ٹیبل سپون لیمن جیوس ٹھیک ہے یہ میں پہ لیمن جیوس کی باٹل ہوتی ہے تو میں وہ ہی یوز کر لیتی ہوں اچھا جی یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے پانی اور ہم اس کو تھوڑا پتلا کر کے پانچ سے دس منٹ ہم حل کی آج پہ اس کو پھر پکائیں گے اس لیے کہ ہم نے پانی ڈالا ہے پانی کچھا ہے تو پھر ہم دال کے ساتھ پکائیں گے تو پھر کیا ہوگا دال بھی اچھی سی اور پک جائے گی 1 ٹی سپون میں نے پھر کے گرم مسالہ ڈال دیا ہے اس کی خوشبو بہت ضروری ہے یہاں پہ میں نے سائے دال کی جو چیزیں تیار کر لی تھی اور اس میں میں نے بس ثابت مرشلی ہے اور زیرہ لیا ہے میں اس میں لیسن بھی ڈال تھی مگر وہ ثابت پہلا لیسن نہیں تھا مگر دال میں میں نے تھوڑا سا ادھک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا اور یہاں ڈالتی ہے میں نے ہر مسالہ ہر مسالہ بہت ضروری موٹی موٹی ہری مرچے ڈالیں ہر دھنیا ڈالیں اور دال کو خوش شکل منا لیں اور زیادہ پھر آپ کا کھانے میں اور مزہ آئے گا اچھا اب ہم اس پر کر دیں گے بھگار بھگار بھی بہت زبردست ہوگی ہے خوشبودار زیرہ اور زیرے کی خوشبو تو بہت اچھی ہوتی دال میں ضروری ہوتی ہے یہاں ہم نے اپنے رائس نکال لیے تھے اور اب ہم ڈالیں گے اپنی پلیٹ میں دال اور رائس بھی میں نے ساتھ ساتھ کھلائیں اور خوش کر دیں اس لیے کہ گرن میں دال چاون ہی اچھے لگتے چاہے براؤن دال چاون ہو چاہیے یلو دال والے ہوں تو آج کا ہمارا یہ ولوگ تھا آج کی ریسی پی تھی امید آپ کو آج کی میرے ریسی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے نیکس سی سی پی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ ہے ٹیک کیئر چینل کو فالو کریں سبسکر